بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دورود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستا حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستا حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان پاکیس کئی دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب رازی رکھیں گے پاکیس کئی دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب رازی رکھیں گے راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے راتوں کو بھی بکش شکے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ساری تعریف ہے تمام حمد و سنہ سب مدھتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کی تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر موزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا محضبان ساکب رضا آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے بصیرت رمضان میں ایک بار پھر آج دیکھتے ہی دیکھتے انتیسوہ روزہ آ گیا ہے اور کبھی امکانات یہی ہیں کہ آج آخری روزہ ہے تو کس طرح آغاز ہوا بصیرت رمضان کا ہم کتنا خوش تھے کہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی تیاریاں تھی کہ ہم نے اس رمضان یہ کرنا ہے ہم نے اس رمضان اتنے قرآن کے ختم نکالنے ہیں یہ عبادات کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کریں گے بہت ساری چیزیں سوچی تھی کیا وہ حاصل کر پائے کیا وہ حاصل نہیں کر پائے یہ سب آج ہم ڈسکس کریں گے دل بہت اداس ہے واقعی آج کے آخری روزہ ہے اور آپ سے کچھ گھنٹوں بعد جب ہم افطار کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد پتا نہیں ہمیں اگلی سہری نصیب ہوگی یا نہیں تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس رمضان جو بھی عبادات کی ٹوٹی پوٹی عبادات ہی سہی بس اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آئیے تلاوت اکلام پاک سے محفل کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے تلہا انام جن سے میں گزارش کروں گا کہ تلاوت اکلام پاک سے محفل کا آغاز کیجئے اعوذ باللہ 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 باللشید رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحمن علم اللہ برآن خلق اللہ برآن علم اللہ برآن الشوال قبر بحساس شوالا السفاق سیاس آزان عزان آزان تبس لازان سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ تعالیٰ انام صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے تلاوتی کلاب پاک سے محفل کا آغاز کیا جناب عید آ رہی ہے ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک جتنے بھی نئی صبح کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں ہماری بصیرت رمضان جو جو سن رہے ہیں فیس بک پر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر سن رہے ہیں آپ سب کی خدمت میں ایڈوانس میں عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو آپ نے عید کی خوشیاں میں ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے اور آپ نے بصیرت رمضان کو رمضان بہت پسند کیا آپ سب کی پسندیدگی کا بہت شکریہ جناب طلح انام صاحب کیا کہیے گا آج آخری روزہ ہے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اب سے کچھ گھنٹوں بعد رمضان پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی امکانات تو یہی ہیں کہ آج آخری افطار ہونے جاری ہے کیا کہیے گا جی ساکر بلکل اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں سعادت نصیب کی تھی سب سے پہلے تو اس پر اللہ رب العزت کا کڑور ہو شکر اگر ہم ادا کریں تو وہ کم ہے بلکل بے شکر اب بڑی مشکل سے بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ سعادتیں ملتی ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ مل جائے اور پھر اس میں عبادت کرنے کی توفیق بھی مل جائے تو اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی توفیق دی اس سے ہم نے جتنی ٹوٹی پوٹی ناقص عبادات کی اللہ رب العزت وہ قبول کرے انہیں منظور کر لے اور اس کے بعد پھر عید الفطر آ رہی ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عید الفطر واقعتا ہمارے لئے عید کا سما بن رہا ہے کیا ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں بکشش کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے سال بھی ماہ رمضان کا مہینہ ہم دیکھ رہے ہوں گے لیکن جتنی جلدی سے وقت گزر گیا یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ جس نے ایک دن اس دنیا میں آنا ہے اس نے یہاں سے ایک دن ضرور جانا ہے کل منعالیہ فان ہر ایک چیز کا خاتمہ ہونا ضروری ہے تو یہ جو وقت ہمیں ملا تھا ایک مہینے کا وقت اس میں ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی اور اس امید کے ساتھ کوشش کی کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے اور ان لوگوں میں شمار کر دیں گے جن سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا تو ہمارے جو لسنرز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں تمام ہی لوگوں کو پہلے تو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ آپ لوگوں کو بڑی ہی سادتوں سے نصیب ہوا اور آپ لوگوں نے اس میں بھرپور کوشش کی پھر آنے والی عید کا دن پیشگی مبارک بات ہم دیتے ہیں آپ کو اور اپنی عید کے اندر ان تمام لوگوں کو یاد رکھنا ہے جو عید کے لیے یاد کرے جانے کے لیے مستحق ہیں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں جو پچھلے سال موجود تھے وہ مرہومین جو ہماری ہر خوشی ہر غمی میں ہمارے ساتھ پیش پیش ہوا کرتے تھے اور آج یہ ماہ رمضان بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور عید کا دن بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس دنیا میں ہر اس جگہ پر جہاں پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور مسلمان مظلوم ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھنا ہے ان کو بھولنی جانا رمضان کی کچھ ساتھیں ابھی باقی ہیں اپنی دعاوں میں انہیں بھی یاد رکھیں اپنے لیے بھی بخشش طلب کریں ان کے لیے اللہ رب العزت سے آسانی اور صحت والا معاملہ جو ہے وہ طلب کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی اس تھوڑے سے وقت میں ہم کوشش کریں تو حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے ہم بھی اس سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو ٹرانس میشن ہماری ہو رہی ہے اس کا مقصد تھا کہ پہلے دن سے ہم یہی کوشش کر رہے تھے ہم نے مختلف ڈسکشن کے لیے ٹاپکس رکھے اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ نوجوان بیٹھ کر بات کریں اور اس سے اثر ہو نوجوانوں پر کیونکہ بزرگ اگر بات کرتے ہیں تو نوجوان کہتے ہیں یہ تو بڑے بزرگوں کی بات ہیں شاید ہمارے لیول کی بات نہیں ہے بلکل یہی بات اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نئی صبح نے احتمام کیا تھا اور نئی صبح ویسے بھی یوت کے لیے کام کر رہی ہے تو جس طرح کی یہ نشریات سجائی گئی میں بھی تہے دل سے شکر گزار ہوں نئی صبح کی پوری منجمنٹ کا جنہوں نے یہ ٹرانس میشن کا موقع دیا اور ہم نے اپنا پیغام آرڈینس تک پہنچایا لسنرز تک پہنچایا کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے اور ہمیں فیڈبیک ملتا رہا تو تمام چیزیں چلتی رہی ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے پسند کیا تو بلکل ہم ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم نے کلام بھی شامل کرنے ہیں تو آئیے میں چاہتا ہوں کہ آج آخری روزہ ہے ممکنہ طور پر تو ہم منجاتیہ کلام کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں منجات آخر میں بھی ہوگی یہ حمدیہ کلام بھی ہو جائے گا اور منجات بھی ہو جائے گی تو بس یہ قبولیت کے لمحات ہیں آخری آخری لمحات ہیں تو آئیے یہ کلام شامل کرتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل خوشہ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو تکلیف کو یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو شادی اے دیدار حسن مصطفی کا ساتھ ہو شادی اے دیدار حسن مصطفی کا ساتھ ہو یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے خدا پڑے رب سلم کہنے والے غم غم زدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم غم زدا کا ساتھ ہو یا الہی نام اے آمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اے آمال جب کھلنے لگے دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو اے آمال خلق ستارے عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی اے محشر سے جب کھڑ کے بدن یا الہی گرمی اے محشر سے جب کھڑ کے بدن ساکیے کھو سر شہ جو دو سخا کا ساتھ ہو ساکیے کھو سر شہ جو دو سخا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ دیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے موشک کھشه موشک کھو شا کا ساتھ ہو جزاک اللہ جناب بصیرت رمضان جاری ہے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے طلحہ انام اور جبکہ میرے بائے جانب تشریف فرما ہے سیما باجی ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے بھی کلام سنیں گے تو آج کون سا کلام سنا رہی ہیں سلام علیکم بسم اللہ کیجئے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھو کرڑو درودر سینام ان پر لاکھو کرڑو درودر سینام وقت لائے خدا جائیں در بار پر وقت لائے خدا جائیں در بار پر اور اور کھڑے ہوں کے روز آئے سرے کر پر پیش مل کر کرے ہم درودر سینام ان پر لاکھو کرڑو درودر سینام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہی حسنی حسین چمن کے وہ پھول وہی حسنی حسین چمن کے ہیں پھول رور مولا اللہ عالی جان زہرہ برہ 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 نور مولا عالی جان زہرہ برہ طول جن کے نانا رسول خود آزی مقام جن کے نانا رسول خود آزی مقام ان پر ناخو کرلو درو در سلام مرکا میتا ہے میرے محمد مد کا نام میتا میتا ہے میرے محمد مد کا نام ان پر ناخو جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بڑی نوازش سیما صاحبہ آپ تشریف لائیں اور اب ہمارے ساتھ حماد صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حماد بشیر صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم نے اس رمضان کیا کھویا کیا پایا اس پر ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم تو اس پر کیا کہیے گا جناب حماد صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ خوش آمدید کہتے ہیں جناب کیسے مزاج خیریت سے بس یہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیسے گزر جاتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا آج انتیسوہ روزہ ہو چلا ہے کوئی امکانات یہی ہیں کہ آج آخری روزہ ہے جی بالکل آپ نے بہت درست تجزیہ کیا اور اس دفعہ واقعی میں کچھ ایسا ہی رہا کہ رمضان شروع ہوئے اور آج انتیسوہ رمضان مبارک ہے اور ہونا تو نہیں چاہیے ہم یا اس پر افسوس ہرگز بھی لیکن ایک طرح سے تھوڑا سا ایک احساس ایک ہوتائی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے شایعہ نشان اس کی مہمان نوازی نہیں کر سکے اللہ اکبر اللہ اکبر واقعی یہ بات ہے یہ رونکیں یہ بہاریں ایسے ہی گزر گئیں ہم فیضیاب ہوئی نہ سکے بے شک ایسے ہی ہے بہرلہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے حضور سربس وجود ہیں اور استعداء کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں موقع دے اور آئندہ اگر ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو تو ہم اس کی اس سے بہتر طریقے سے مہمان نوازی کر سکیں آمین آمین جی جی بالکل اس پر بات کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ تلہ انام بھی موجود ہے تو ہم گائے بگائے تلہ انام سے بھی بات کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ حماد سر نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے تو بات چلتی رہے گی جناب تو کیا کہیے گا تلہ انام صاحب اس رمضان جو ہمیں اللہ تعالی کی عبادت جتنی کرنی چاہیے تھی اگر وہ کرنی سکے تو اب کیا کریں ریگریٹ کرنے کا بھی کیا بھلا فائدہ نہیں ساکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو ساتھیں ہمیں دی ہیں اور ہم نے ان سے بھرپور انشاءاللہ فائدہ اٹھایا ہے اور اگر ہم اپنی طور پر پوری کوشش کر چکے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں مایوس ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت ویسے بھی ہم پر جو ہے وہ اترتی رہی ہوگی انشاءاللہ اور ہم بھی ان لوگوں میں انشاءاللہ یقیناً جو ہے وہ شمار ہو رہے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے جنت کا جو ہے وہ ایک سیٹیفکٹ دے دیا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جناب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا میں چاہتا ہوں کہ ہماز سر آج اگر آپ آئی گئے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں تو میں چاہتا ہوں اگر کوئی کلام بھی اگر آپ سنا دیں گے ہمیں تو لطف آ جائے گا جناب چار چان لگ دیم بلکل چار آٹ ویسے اتفاق ہے کہ کل سے ہی تھوڑا سا گلہ جو خراب ہوا ہے لیکن بہرحال میں اس میں شامل ہونا نہیں نہیں بلکل آپ شروع کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی مسئلہ والی بات ہی نہیں ہے بس چند اشار ایک مجھے ناتے رسول اگول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت ادائیگی کی ہے اس کی قاری وعی زفر قاسمی نے جی جی بلکل قاری وعی زفر قاسمی نے پڑھا ہے اور یہ جو کلام آپ پڑھنے لگے ہیں یہ پروفیسر اقبال عظیم رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے اور وہ بھی بسارت سے محروم تھے انہوں نے یہ کلام لکھا ہے بہت خوب لکھا ہے اور اس کی ادائیگی بہت خوب ہوئی ہے جی جی بلکل بسم اللہ کیجئے گا جناب اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فاصلوں کو تقلف ہے ہم سے اگل ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ نہیں خود انہیں کو پکا نہیں ہم دور سے راستے میں اگل پاں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تکھا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے 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 جیسے سبز گمز گمز بد نظر آئے گا بندگی کا قرینا بد جائے گا آئے گا سر جگاری کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پر پکوں سے سچ دے ٹپک جائیں گے آئے گا اکبر کیا کیفیت ہے فاصلوں کو تقل تقل ہے ہم سے اگر ہم بھی پہ بس نہیں پہ چہارا نہیں جزاگ اللہ جزاگ اللہ بہت شکریہ جناب بڑی نوازش آپ نے کلام پیش کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جن کے لئے آپ نے پڑا وہاں بھی قبول ہو جائے تو کیا کہنے آمین ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام جس طرح آپ نے پڑا وہ بھی شاندار تھا اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید تاثیر پیدا کرے آمین جزاگ اللہ جناب اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میں بھی ایک کلام شامل کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے آئیے درودِ پاک آئی شاملو جائے گا آئی شاملو جائے گا آئی شاملو جائے گا سیدینا محمدین نبی اللہ امی فعالا آلیہ وصحبه وصالل اللہ صلی آئی شاملو جائے سیدینا محمدین نبی اللہ اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم محمدین نبی اللہم وعلا آلی و سبی و سلیم میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم کے کرم آگیا زندگی کا کری میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو تنفہ کی موجو کا کیا دے مجھ کو تنفہ کی موجو کا کیا دے وہ گزر جائے گا رخ بدل کر ہاں گا وہ گزر جائے گا رخ بدل کر ناخدا ہے میرے جب محمد ناخدا ہے میرے جب محمد تو کیسے ٹوبے گا میرا سفین میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد شہر دیکھے گا ہم سے دل شکستا ہے میرا تو کیا تہوم دل شکستا ہے میرا تو کیا تہوم مسمیں رمیں سے رم میں شاہ ہے دو عالم 26 شوق نا خدا ہے میرے جب محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا سبینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے آگئے آز تکی کا قرید میرے دل میں ہے یاد محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ کیا خوبصورت کلام بہت بہت شکریہ تو جناب تلہ انام صاحب کیا کہیے گا مزید آج رمضان ختم ہو رہا ہے اور خاص طور پر اب ہم بات کرنا چاہیں گے عید کے حوالے سے آگے عید بھی آ رہی ہے تو آپ سب کو جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایڈوانس میں بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہو عید پر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تلہ ساکب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ہمارے لئے ٹریننگ جیسا سلسلہ ہوتا ہے ہمیں اپنے نفس پر قابو رکھنا ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کو کرنا ہوتا ہے جس سے دنیاوی تو فائدہ ہو رہا ہو ہمیں روحانی طور پر اور ہماری آخرت جو ہے وہ سبر جائے تو ہم کوشش یہ کریں کہ عید آئے تو پھر ہماری عید بھی عید ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ عام دنوں کی طرح ہو رمضان کا بابرکت مہینہ گزرے تو جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان اللہ رب العزت نے خوبصورت مہینہ ہمارے لئے جو ہے وہ عطا کیا ہے ہمیں اور یہ دیا اس لئے ہے تاکہ ہم اپنے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کریں ہم دیکھیں جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں کیا وہ مستحق ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ عید کا وقت آ جائے گا تو ہم نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو شامل حال رکھنا ہے ان لوگوں کو ضرور اپنی عید میں اپنے خوشیوں میں جو ہے وہ شامل کرنا ہے جو لوگ اپنی حیثیت کی وجہ سے یا کسی مسئلہ مسائل کی وجہ سے عید کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پورا نہیں کر پائیں یا خوشیاں نہیں منا پا رہے ہوں تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ عیدیاں لے رہے ہوتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں عید کی تو ہم یہ کوشش کریں کہ ان لوگوں کی بھی بچے جو ہیں وہ کم از کم عید کی خوشیوں اس طریقے سے سلبریٹ کر سکیں جس طریقے سے ہمارے بچے جو ہے وہ عید منا رہے ہوں یہ ایک طریقہ ساکب ہاں بالکل ابھی مزید بھی ہم اس پر بات کریں گے جناب حماس سر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو حماس سر رمضان یوں گزر جاتا ہے بعض اوقات کہ لوگ شوپنگ کرتے کرتے بس یہ رمضان گزار دیتے ہیں پکوڑے سموں سے کھاتے کھاتے رمضان گزار دیتے ہیں تو اس پر مزید کیا کہیں گے آپ بس یہ اللہ کی اللہ کی نیوتوں سے بھرپور مہینہ ہے اس کا ایک اپنا لطف ہے اس کی اپنی ایک چال ہے ایک روٹین ہے اور ہم میں سمجھتا ہوں ازاتی دور پر سب کو شامل نہیں کروں گا کہ اس میں جو ہے جو مجھ سے نادان لوگ ہیں ان کا زیادہ تر وقت بازار میں گزر جاتا ہے کیا کریں گھر کے معاملات بھی تو دیکھنے ہیں نا عام طور پر بیغمات بھی تو نہیں چھوڑتی اس کا ایک بہت اچھا طریقہ جو کچھ سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں اس کو اپنانے کی اس سال نہیں کروایا کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی عید کی کچھ تیاری جو ہے کر لی جائے یہ ایک اچھی روش ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو رمضان مبارک میں پھر بھی آپ کو وقت محصر آ جاتا ہے اور بہتر بھی یہی ہے میرے خیال سے تو کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان مبارک کے متبرک مہین سے پہلے شاوان المعظم میں ہی کوشش کر کے اپنی تیاری کسی حد تک مکمر کر لیں مارکہ یہ ہے کہ بچوں کی اور خواتین کے جاری جو ایسی ہے وہ چلتی رہتی ہے آخری وقت تک اس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے خاص طور پر بچوں کی بلکل بلکل کیونکہ بچوں کی اید ہوتی ہے خصوصی طور پر اور ان کو خاص طور پر بچیوں کو جیسے اید پہ چونیاں چاہیے ہیں نئے کپڑے چاہیے ہیں رزرک برک لباس چاہیے اور کچھ خواتین کو بھی اور باقی کچھ ہمجہ سے نہ سامجھ لوگ جو بازار میں یوں ہی بھٹکتے دیتے ہیں بلکل بہتکتے دیتے ہیں اپنا اقیمتی لمحات جو کہ دوبارہ پتہ نہیں ہمیں محصر ہوں گے بلکل تراوی کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ راتوں میں بازاروں کے لئے نکلے ہوتے ہیں اور کرکٹ کا میدان سجا ہوتا ہے نجانے کیا کیا ایکٹیوٹیز شروع ہو جاتی ہیں نمزان میں اصل میں اس چیز کو سمجھنے کے لئے ایک تھوڑا سا دین سے محبت اور فہم بھی چاہیے جو کہ ہم میں سمجھتا ہوں انفورچنٹلی ہم لوگوں میں نہیں ہیں اور کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارے جو نوجوان ہیں جو لگ بھگ پچیس سال کی عمر کے قریب قریب ہیں وہ کم از کم میں چاہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ وہ کم از کم دین سے وابستہ کی ضرور رکھیں دین کو سمجھیں کیونکہ الٹیمیٹلی یہی ہے کہ جو بقا ہے جو کامیابی ہے وہ دین پر چلنے میں ہی ہے دین پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دنیا کو مت حاصل کرو اور دین کی بیچے ہی بھاگتے رو اللہ نے دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ چلانے کا حکم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہیں مسلمان کو یہ حکم نہیں دیا کہ دین کے لئے خاطر دنیا تر کر دو ایسا قطع ہی نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس میں متوازن نہیں رہ پاتے توازن بغرار نہیں رکھ سکتے جو کہ ہم رکھنا چاہیے اور اس متبرک اور بغارک مہینے کی ساتھوں کو اس کی رحمتوں کو ہمیں لوٹنا چاہیے کیا بات کہیے جناب بلکل یہی بات ہے کیا کہیے گا تلائی نام صاحب حماد صاحب کی مثال سے مجھے ایک مثال یاد آگئی کہ دنیا سمندر ہے اور ہمیں کشتی کے معنی دیں تو کشتی سمندر میں تیرنی تو چاہیے لیکن سمندر کے اندر ڈوب نہ جانی چاہیے بے شک بلکل بہت خوب روشنی ڈالی ہے اللہ آپ نے بلکل جناب یہ ساری چیزیں جناب ایک ماحول بنا ہوتا ہے دیکھیں بصیرت رمضان میں ہم عزرہ تفنن بھی بہت ساری چیزیں گفتگو کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ٹرانسمیشن ہے ہی ایسی کہ یہاں سے محبت کا پیار کا میسج جا رہا ہے خوشیاں بانٹنے کا میسج جا رہا ہے تو بہت الحمدللہ ایک سکسسفل رمضان ٹرانسمیشن رہی خوشی بھی ہے اس بات کی اور دکھ بھی ہے کہ آج ختم ہو رہا ہے یہ سب یہ سب رونک ہیں یہ سب بہار ہیں آج ختم ہو رہی ہیں بس کیا کریں دیکھیں وقت کا تقاضہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اکسہ زیادہ کو بھی بلائیں اور انہوں نے جو اس بار اس بصیرت رمضان کے لیے کلام پڑا وہ کلام بھی ہم سنیں گے آج ہمارا یہ فیرول شو ہے ایک طرح سے فیرول ٹرانسمیشن ہے تو محفل کا سلسلہ تو سال بھر جاری رہتا ہے ٹرانسمیشن کے حد دک ظاہر یہ آخری ہمارا نشریہ ہے اس کے بعد اس طرز کی جو ملاقات ہے وہ اگلے رمضان میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ہوگی تو بہت بہت شکریہ حماس سر میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اقصہ سے بھی کلام سنیں تو بڑی نواز بس چلتے چلتے میں کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ اس دفعہ جو ہے نئی صبح نے ایک بہت اچھی بہت اچھی کوشش کی بہت اچھی کاوش تھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم سیٹ کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا پورا ٹرانسمیشن پورا مہینہ کا اور ایک محال بنا رہا یہاں سب کو فکر تھی اس کی کہ ہم نے جو ہے پروڑیرم کو جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کے لئے کوشش بھی سب نے ملکہ کی پورے نئی صبح کے پورے سٹاف نے کوشش کی پوری مینجمنٹ کا ایک ایک بندہ اس میں انوال تھا آپ کی بھی اس میں ہمارے ساتھ کافی خدمات ہیں تو ہم آپ کو بھی نہیں بھول سکتے جناب اور اس میں ہماری یقینا ہماری جو جی ٹرسٹیز ہیں ان کا بھی اس میں ہمیں بہت مکمل سبوٹ رہا اور انہیں ہمیں ہر پر آکے سہولت بحسر کی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بالکل جناب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے مولد دے ہم آئندہ سال بھی انشاءاللہ اس پلیٹ فرم کو سجائیں اور جزاک اللہ اکسا زیادہ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بسیرت رمضان سیزن ٹو بھی آئے گا اگلے رمضان تو ٹینشن نہیں لیجے گا یہ سفر ختم نہیں ہو رہا آج کی حد تک تو ہم الویدہ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ سے کنیکٹڈ ہیں نئی صبح ویب ریڈیو کے تھو آپ ہمارے باقی شوز انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیوٹیز نئی صبح آپ کے لیے لاتا رہتا ہے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہیں تو بسیرت رمضان کا جو اس بار کا ٹائٹل ٹریک ہے وہ سنتے ہیں اکسہ زیادہ آگئی ہیں اور اکسہ زیادہ اور میں نے یہ ملک کر ہم نے یہ پڑا تھا اور آپ سب نے بہت اس کو پسند کیا تھا تو آئیے آج لائب ایک بار پھر پڑھتے ہیں اور لطف لیتے ہیں جناب ساکیب آپ سٹارٹ کیجئے میں آپ کو کو چائن کروں گی بسیرت رمضان بسیرت رمضان بسیرت رمضان بسیرت رمضان اللہ کی برہان ہے بسیرت رمضان ایمان کی پیچان ہے بسیرت رمضان اللہ کی برہان ہے بسیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دوروں تسوہ شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا برطانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا برطانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کے زد کا زد کا مہینہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان پاکیس کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکیس کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے راتوں کو بھی بخش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تو ہم نے ترسیں گے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ساکب اور اکسہ آپ لوگوں نے محول بنا دیا بلکل بصیرتِ رمضان کا یہ ٹائٹل ٹریک کا اکسہ اور ساکب دونوں نے بہترین انداز میں جو ہے وہ ریکارڈ بھی کیا اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پرفارم بھی کیا دعا ہے آپ لوگ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ نئی صبح کے ساتھ مل کے جو ہے وہ مختلف ٹریک آپ لوگ کے آباز ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے اور بالکل اور ہمارے ساتھ ہمارے ڈیریکٹر شایان بازار ڈیریکٹر, پروڈیوسر, اچھوڑی میں میں کچھ کہنا چاہوں گی ڈیریکٹر کو بلانے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے انتیس وار روزہ آج ہم نے ساکب کو اتنا بلوایا ہے اتنا بلوایا ہے کہ بسیرت رمضان کی مطلب کل بھی میں ان سے سنا اور پھر آج بھی میرے ساتھ پڑھ رہے تھے تو بیچارے کا گلہ جانا ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے مجھے مجھے اتنا بلوایا ہے کہ گلہ ہی بیڑھ گیا ہے بس گلے میں خستگی آگئی ہے لیکن جناب جتنا میں نے بسیرت رمضان کو انجوائے کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہو الحمدللہ ہم نے ہر دن محفل کا سما باندھا اور لطف لیا بھرپور آج جب ہم بیٹھیں ایک طرح سے خوشی بھی ہے اور دوسری طرف دل مغموم بھی ہے دل اداس بھی ہے دل پریشان بھی ہے کہ یہ سب ختم ہو رہا ہے تو بس کیا کریں وقت کا تقاضہ ہے اور وہ ہے نا کلام بھی ہے عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان یہ میں نے پہلے روزے جب پہلا روزہ تھا تب میں نے یہ اشار عرض کیے تھے آج پھر میں یہ کہہ رہا ہوں عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان علاج گردی شید لے لے لہار ہے رمضان علاج گر دکل لے لہار ہے بالتحارت دل آپ شار ہے رمضان بہار گلشن اشکو اشکو سب ہے نمودے کب نبود سدکو وفا کا موسم دعا کا موسم دعا کا موسم ہے بھئی دعا کا موسم یہ بہاروں کا موسم یہ سب ختم ہو رہا ہے جناب دل بہت مقموم ہے بس کیا کہیے گا طلعہ انام صاحب انشاءاللہ صاحب یہ ایک بصیرت رمضان کا ٹرانسمیشن ہو سکتا ہے کہ مکمل ہو جائے رمضان کے مہینے کے چلے جانے کی وجہ سے لیکن یقینا انشاءاللہ ہم ایسے مواقع ڈھونڈتے رہیں گے اپنے لیسنرز کے لیے کہ ہم پوری ٹیم جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک جگہ پر موجود ہو اور اپنے لیسنرز اپنے سننے والے اپنے دیکھنے والوں سب کے لیے جو ہے وہ ایک محفل جو ہے وہ بنا کے رکھیں بلکل جناب میں چاہوں گا کہ اگر کسی طرح ممکن ہے تو ہم جو کنٹرول روم میں بیٹھے ہمارے شایان بھائی ہیں شایان رضا صاحب ہیں ان سے ہم چاہیں گے اگر یہاں تشریف لائیں تاکہ ہمارے فیس بک کے تمام ویورز بھی آپ کو دیکھ سکیں کتنی ایفرٹ سے کتنی محنت سے آپ نے یہ ٹرانس میشن ہماری اوڈینس تک پہنچائی ہے تو میں چاہتا ہوں اگر آپ یہاں آ جائیں تو جناب بلکل میں جس طرح بار بار کہتا رہا ہوں اسلام علیکم ساکب والیکم السلام جناب بصیرت رمضان آج سکسپولی مکمل ہو رہا ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا پورے اٹھائیس روزے بیک اینڈ پہ بات کرنا اور بیک اینڈ پہ سمحالنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن آڈینس کو فیس کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے تو یہاں بیٹھ کے آپ نے آڈینس کو فیس کیا یہاں پہ ہماری آڈینس دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے تو خراجی تحسین تو آپ لوگوں کو ہے نہیں نہیں جناب جس طرح آپ نے پیچھے ہمارا ظاہر ہے یہ ایک ایک مائک بھی مائک کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مائک اگر کوئی بند نہ ہو جائے لائیو ٹرانس میشن ہے تمام چیزیں براہ راست ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں مسئلہ آ جائے کہیں کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی وہ تمام چیزیں آپ کے ہاتھ میں تھی اور جس طرح آپ نے مینج کیا آپ کو امسلوٹ پیش کرتے ہیں جناب یہ اووروال بہت اچھا ایکسپریئنس رہا یادے بھی بہت اچھی ہیں بہت سارے جگہوں پہ ہمیں ٹیکنیکل ایشوز بھی سامنا کرنا پڑا ہونکا لیکن میری بھرپور جو ٹیم ہے وہ نے سپورٹ کیا باز وقت ہم لوگ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ نے ری ریکارڈ بھی کیا کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی تھی یا پھر ہم غلط ہو چکی ہوتی تھی تو ہم ان کو دوبارہ کر رہے ہوتے تھے یا بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں کر رہے تو الحمدللہ اکسا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹیکنیکل سپورٹ دی تلہ آپ کا بہت شکریہ اسی طریقے سے احسن اس وقت ہے تکاف میں ہم بلکل نہیں بھول سکتے جناب یہ بلکل آپ نے بہت اچھا یاد دلایا اور ہمیں یاد ہے زائرے دل میں ابھی ہم بولنے لگے تھے تو احسن آپ جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالی کی پناہ میں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہاں تھی یقینی طور پہ لیکن وہ تلہ ظاہری طور پہ مسجد میں ہے لیکن باتین طور پہ جس فضاوں میں اس وقت پرواز کر رہے ہیں تو وہ معاملہ ہی کہ وہ لطفی الگ ہے ہم تو یہاں بیٹھ کے صرف گفتو کر رہے ہیں وہ اصل چیز جسے کہتے ہیں نا گودے گودا کھا رہے ہیں ہم تو ساید اپر سے کریم کھا رہے ہیں لیکن وہ اصل چیز کو انجوائی بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی اس کے لیے دین و دنیا میں اس کے لیے دین و دنیا میں اس کے لیے آسانیہ کرے آپ تمام لوگوں کے لیے دین و دنیا میں آسانیہ کرے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیہ ہوں بہت شکریہ ساکر مجھے یہ تو بتایا اگلے رمضان میں پھر بصیرت رمضان آرہا ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر محلت دی سانسوں نے اور اللہ تعالی نے موقع دیا تو ضرور ہم اس کو سیزن ٹو ضرور لے کی آئیں گے اور آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ جیسے اے ایر وائی پہ بادامی صاحب ہیں یہاں پہ ساکیب رضا ہے وہاں پہ وسیم رضا صاحب ان کا وسیم رضا بادامی ہے تو یہاں پہ ساکیب رضا نامی نامی کرامی جناب بہت بہت شکریہ جناب بڑی نوازش شاہر رضا صاحب بہت شکریہ آپ کے دم سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا وڑنا ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو آجز ہم تو کمزور ہم تو خاکسار ہم تو بندہ آسی تو بس الحمدللہ آج بڑی خوشی ہے کہ یہ بصیرت رمضان سکسسپولی کمپلیٹ ہو رہا ہے پہلا سیزن ہمارا جس طرح کہا کہ سب کا ہم شکریہ آدھا کر رہے ہیں ایک ایک بندے کا جتنے بھی اس میں انوال تھے وہ چاہے آئی ٹی کے لوگ ہیں شبیر بھائی ہم شبیر بھائی ہمیں جو آپ فیس بک کے تھوہ ہمیں دیکھتے رہے ہیں اس میں شبیر بھائی کا بڑا کردار ہے آپ تک ویڈیو ہماری جتنی بھی یعنی ویڈیو کی فٹوشز ہیں وہ سب انہوں نے پہنچائی ہیں تو ان کا تہر دل سے شکریہ زیشان ہمارے ساتھ پہلے روزے سے تھے ابھی تو ہزارہ وہ اپنے گاؤں چلے گئے ہیں تو یہ کہ وہ ہمارے ساتھ تھے ان کا بھی شکریہ باقی نئی صبح کی جو اپر مینجمنٹ ہے ان کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں تو کیا کہیے گا تلائنام صاحب ساکر تقریباً سب لوگ کو آپ نے اکاؤنٹ کر لیا ہے مارکٹنگ ٹیم ہماری ایچ آر ہمارے ایچوڈیز ہمارے ڈائریکٹرز اس کے بعد ہم سارے جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں زیشان جو ابھی سفر پر ہیں اور اپنے گاؤں چلے گئے ہیں احسن کو ہم ضرور یاد رکھتے ہیں احسن کا بہت شکریہ اور جن سٹوڈنٹس نے جن بچوں نے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پارٹسپیٹ کیا اور آن لائن بھی جن لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ اپنے کلام سینڈ کیے ان سب کا بھی بے حد شکریہ وہ تمام لوگ جن لوگوں نے کالز بھی کی ان کا بھی بے حد شکریہ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمارے قویز کے آنسر کیے ساکیب قویز کا آنسر سوال کا جواب دینا جو ہے وہ ہم بل گئے ہیں قویز کا آنسر بلکل کل سوال آپ نے کیا تھا جناب بلکل اس کا جواب اگر اشارت فرما دے ہیں جی بلکل اچھا سوال پہلے ہم بتا دیتے ہیں دوبارہ سے کہ سوال تھا ہمارا کہ وہ کون سے نابینا صحابی تھے ان کا نام ہم نے پوچھا تھا جنہوں نے اللہ کے نبی کی جو ہے وہ قربت نصیب ہوئی ان کو اور اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ کی امامت بھی سوپی جب اللہ کے نبی جو ہے وہ مدینہ سے جایا کرتے تھے تو ان کا نام جو ہے ان صحابی کا نام عبداللہ بن ام مقتوم رضی اللہ عنہ ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور خود کو بھی دین کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ چلانے کے ہمارے لئے جو ایک حوصلہ بنتا ہے بالکل جناب میں شکریہ ادا کروں گا جو مستقل ہمارے ساتھ حصہ رہے اس ٹرانسمیشن کا ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری محفل میں پڑھتے رہے خاص طور پر ہمرا علی ہیں مہک ہیں جو نئی صبح کی سٹوڈنٹ بھی ہیں فیضان آتے رہے اور باقی جتنے بھی نئی صبح کے سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رہے سبا اور اکسہ زاہد سلیم تاہر نادیا سبا جتنے بھی آوڈیو کے لوگ ہیں ان سب نے ہر طرح سے سپورٹ کیا تو یہ کہ ان سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اب ظاہرہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے جائیں تو بس کیا کریں یہ مجبوری ہے کہنا پڑھ رہے گے ساکیب سے پہلے آپ دونوں ایک کلام اکیلے اکیلے نہیں سنائیں گے ٹرانسمیشن فتم کرنے سے پہلے بہت کم رہ گیا ہے تو اب کیا ہم اگر اکسہ سے ہم ایک کلام سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان سے اجازت لیں گے تو ایک کلام ہے مولا محمد جو بہت زیادہ وائرل کلام ہوا تھا پچھلے رمضان اور ہم نے پہلے روزے کو بھی شامل کیا تھا آج آخری روزہ ہے تو بھی میں چاہتا ہوں وہ کلام ہم شامل کریں اور لطف لیں اکسہ کی آواز میں وہ کلام سنتے ہیں تو آئیے اکسہ سنائیے گا بسم اللہ مصطفی 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 آکا 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 ودنا ورلا 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 اعشق Areok وشوت مولا محمد مولا محمد مولا محمد اللہ کے محبوب ہے پیاری ہے محمد کونے کی آنکھوں کے ستاری ہے محمد یہ ناز ہے ہم کو کی ہماری ہے محمد یہ ناز ہے ہم کو کی ہماری ہے محمد نبی اللہ حبیب اللہ رحمت اللہ رسول اللہ آنکھ نبی ہماری سلی انا سہاری سارا جہاں بکارے مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد ماشا اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ایک شاین بھائی کی فرمائش تھی وہ فرمائش مکمل پوری تو نہیں ہو سکتی لیکن ضرور ہم ہم یہاں ٹرانسمیشن کا حصہ تو بنائیں گے اس کلام کو تو آئیے وہ کلام بھی شامل کرتے ہیں اقصہ مل کر اگر پڑھ لیں ہم یہ کلام جاین بھائی کی فرمائش پہلے روزے سے تھی بلکل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ اب تو وہ مکمل نہ ہو سکا تو آئیے وہ کلام شامل کرتے ہیں نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تھیرا خدا کوئی اور ہے یا میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ جو راستے ہیں جدا نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لئے جو جو جس جس طرح بھی ہمارے ساتھ رہا ٹرانسمیشن میں جس نے پارٹیسپیٹ کیا آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہوئے اب ہم بڑھ رہے ہیں بصیرت رمضان کو کلوز کرنے لگے ہیں اختتام کی طرف جا رہے ہیں ہمارے کسی بھی ایکٹ سے کسی بھی جملے سے اگر دل ازاری ہوئی ہو تو ہم دس بستہ آپ سے معافی کے طلبگار ہیں اگر ہمارے کسی بھی جملے سے کسی بھی بات سے کسی بھی ایکٹ سے اگر آپ کی دل ازاری ہوئی ہے تو ہم معافی کے طلبگار ہیں معذرت چاہتے ہیں ہم نے ظاہر کوئی بھی دانستہ طور پر کچھ بھی نہیں کیا ہوگا اگر غیر دانستہ طور پر ہم سے کوئی غلطی ہوگئی ہو تو ضرور معاف کیجئے گا ہم بھی انسان ظاہر ہومن ایررز تو ہو سکتے ہیں باقی ہم نے ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ رہے ہم تیاری کر کے یہاں پر آتے تھے تاکہ کوئی بھی پرابلم کسی بھی ایسی سچویشن کا ہم سامنا نہ کریں الحمدللہ ایک سکسسپل ٹرانسمیشن رہی تو آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ آئیے الودا الودا ماہ رمضان کے ساتھ اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں میں ویسے تو روزانہ کہتا رہا کہ اگر صحت اور سلامتی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی کل لیکن اب ملاقات ہوگی آپ سے اگلے رمضان انشاءاللہ اگر اس طرز کی ملاقات رہتی ہے تو وہ آپ سے اگلے رمضان میں ہوگی انشاءاللہ تو جناب آئیے الودا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کل بے آشک ہے اب پارا پارا کل بے آشک ہے اب پارا پارا ہمارے دامن خالی ہیں میرے مولا رمضان گزر چکا ہے چند آخری ذات باقی ہیں تو اگر اب بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ رمضان کی بابرکت ساتھ ہے اے میرے مولا تو ہی بکشنے والا ہے بزبتار سجلتی تھی ایسی خوب سہر یہ سہر و افتار کے اوقات تو نے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جنت کا پروانہ دیا اے پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل کردے تو جانتا ہے مولا ہم خطاکار بندے ہیں ہم سیاہکار بندے ہیں ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے زنگالود ہو چکے ہیں تو اپنی رحمت کی بارش فرما ہمارے سیاہ دل سفید کرتے ہیں یا مقلب القلوب سبت قلبی علی دینک ہمارے بیماروں کو شفا دیں اے مولا ہمارے دل بیمار ہیں انہیں شفا دیں نبی کریم خاتم النبیین کے سب کے ہمیں ان کی شفاہت کا مستحق بنا دیں پروز قیامت اے میرے پروردگار ہمیں حوز قوسر سے آب قوسر نصیب فرما دیں جو لوگ ان کے درجات بلند کرتے ہیں سارا سال ہم خطاؤں کے دلدل میں ڈوبے رش آخری چند ساعتیں ہیں میرے مولا کیا بھروسہ میری زندگی کا بخشتے ہیں میرے مولا ہم سے راضی ہو جاؤں تیرے آنے سے دے خوش ہوا تھا اور ذو کے باردت بڑا تھا تیرے آنے سے دے خوش ہوا تھا اے میرے پروردگار جس طرح اس مہینے میں ہمارے دل ہمارے نفس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے اے میرے پروردگار سارا سال ہم پر اپنا کرم کر ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے رکھ ہمیں نیک راہ پر چلا دے ہمیں اپنا بندہ بنا لے پروردگار مسجدوں میں پہارا گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا ہے اے میرے پروردگار ہماری ٹوکی پوکی عبادتیں قبول کر لیں ناپس قیام ہوتا ہے مختصر سجود ہمارے ہمارے سوم و سیام صرف تیرے لیے ہیں یا خدا ان صلاتی و نسوقی و محیالا و مماتی اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بکشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بسیرت رمزان بسیرت رمزان بسیرت رمزان بسیرت رمزان